راہول گانڈی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کے بعد بھی ایسے بیٹھ جاتا ہے اور دانت دکھاتا رکھتا ہے کیونکہ راہول گانڈی کی جو منشا ہے وہ جھوٹ سچ بولنے کی نہیں ہے راہول گانڈی کی منشا ہے عراجکتہ پھیلانا کیاوس جسٹ کریئٹ کیاوس اور جتنے زیادہ لوگوں کو بڑھکا سکے اتنے زیادہ لوگوں کو بڑھکانا اب راہول گانڈی جو اتینت بالک بدھی ہے اسے پتا ہے کہ وہ جو 99 سیٹ جیتے ہیں اس میں بھی ان کے سیوگی دلوں کا سیوگ ہے اس کے پاس صرف کیاوس کریئٹ کرنے کا علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اور یہ بات اب کلیر ہو چکی ہے نریندر موڈی جی کو بھی کہ کانگریز اور کانگریز کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا ایکو سسٹم ہے جو بھارت دیش میں جھوٹ فیلانے کا پریاس کرتا رہتا ہے ان لوگوں کا ایک اور پریاس ہے کہ جو بچے ابھی پندرہ سولے سال کے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھکا کر ان کا دماغ خراب کر کے یہ صحت کیا جا سکے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش بھلو دیا اور کانگریز دیش بھکتا ہے جیسے کہ آنے والے چورام میں یہی پندرہ سولے سال کے لونڈے لفاڑے کانگریز کو بوٹ دیں بڑے نے نہیں پتا کہ آج کل کی جو یوبا پگڑی ہے تو چودہ پندرہ سال کے سولے سال کے بچے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون دیش بھکتا ہے کون دیش کے بھلے کی بات کرتا ہے اور کون دیش کے بھروت کی بات کرتا ہے تو راول گاندی جی میرے ساب سے تو آپ بنیرو پارلیمنٹ میں آنند دیتے رہو منورندن کرتے رہو آپ کی بات کو کوئی بھی سنسیرلی نہیں رہتا ہے سوائے ان چہرے چپاٹوں کے جو آپ کے پیچھے بیٹے ہوتے ہیں نمشکار جائے جوارت